ساتھیوں نمشکار ساتھیوں پچھلے نو مہینے سے اندولن چل رہا ہے گیارہ بار بات چیت ہوئی رزلٹ زیرو پچھلے سات مہینے سے کسی نے نہیں بلایا ہم سڑک پہ بیٹھے ہیں دو ڈگری ٹیمپریٹر پہ پنتالی ڈگری ٹیمپریٹر پہ توفانوں میں بارس میں ساڑھے چھے سو کسان سہی دھو چکے ہیں کسی نے نہیں بلایا کوئی بات نہیں ہے جگہ جگہ پہ سر پار دیئے گئے چار ہجار کسانوں پہ مقدم درج ہو چکے ہیں ہریانہ میں کیول ہریانہ میں دوسرے شکٹوں میں کتنے پتہ نہیں اور ایک سو چھتیس مقدم درج تو پہلے ہو چکے تھے دو تین کل بھی ہو گئے ہیں تو ساتھیوں آخر ہم کب تک انتظار کریں یا ایسے ہی سر پڑھواتے رہیں ایسے ہی لٹکاتے رہیں یا کوئی اور قدم اٹھائیں اس پہ ہمیں آپ کی رائے کی ضرورت ہے ہم ہریانہ کے سبھی سنگچن کل میٹنگ کر رہے ہیں اس میں کوئی اہم فیصلہ لینے کا پروگرام ہے ساتھیوں آپ سبھی کی رائے بہت ضروری ہے جو آپ کی رائے ہوگی اسی مطابق فیصلہ کریں گے آپ کی رائے بڑے دھنڈے دماغ سے رائے دینی ہے کسی نے اتاولے پڑھ سے کسی نے جلد باجی میں یا کسی نے جوس میں آکے رائے نہیں دینی کیونکہ بڑا مسئلہ ہے سبھی نے رائے دینی ہے لیکن اس پہ رائے کرنی جروری ہے کیونکہ ہمارے بہت سے کسان لٹکا چکے ہیں سر پڑھوا چکے ہیں مقدمے بنوا چکے ہیں دلی میں بھی کتنے کسانوں کو جڑے کارٹنی پڑی کتنے بھی مقدمے درجوے کتنوں کے ٹریکٹر گرفتار رہے تو ساتھیوں جب نو مہینے سے سرکار نے کوئی بات نہیں کی تو ہم ہمیں سوچنے پر مضبور ہونا پڑے گا اور جو کل کی میٹنگ ہے کل کی میٹنگ میں آپ کی رائے کے مطابق اپنی رائے رکھیں گے اپنی سہمتی بنائیں گے اور پھر اس کو آگے سنیوکت مورچے کی میٹنگ میں رکھیں گے حریانہ کی طرف سے تو اس لیے آپ سبھی لوگ اپنی اپنی رائے جرور بھیجیں کہ ہمیں اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے اٹھانا چاہیے یا نہیں اٹھانا چاہیے اگر اٹھانا چاہیے تو کیا اٹھانا چاہیے سبھی اپنے تھنڈے دماغ سے اس پہ ضرور رائے دیں آپ سب کا بہت بہت دھنیوہ